بسم اللہ الرحمن الرحیم از کم بڑھایا جائے اس کے علاوہ باقی پیٹرولی مسنوات ڈیزل کی قیمت میں قریب 21 روپے اضافے کی سامری تھی سفارش تھی اور ساتھ ہی اس کا نوٹفیکیشن بھی سامنے آ گیا اب یہاں پر جو بات ایک تشویشناک سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پانچ دن پہلے قیمتیں بڑھانے کی ایسی آخر جلدی تھی کیا حکومت اس سے پہلے جب قیمتیں کم کرنے کی باری ہوتی ہے تو وہ خود کہہ چکے ہیں کہ تیس دن کا سائیکل ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ قی اگرہ کی سامری مووئی اور نوٹفیکیشن پر پہلے سے دستخط ہوئے ہوئے تھے اور اسی وقت وہ قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا رات کو ہم نے یہ دیکھا آپ کو فٹیج بھی دکھائیں گے یہاں پر کہ پیٹرول پمپس پر پیٹرول نایاب ہو گیا پیٹرولی مسنوات کسی پیٹرول پمپ پر دستیاب نہیں تھی بڑی بڑی لائنیں وہاں پر لگی ہوئی تھی مہنگائی سے بہت زیادہ بڑھے گی عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کسی دور میں کہ پیٹر عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے ہم نے بھی اضافہ کیا لیکن ٹیکنیکل سوال یہاں پر یہ برقرار ہے کہ عالمی منڈیوں میں جو اضافہ ہوا وہ تو پچیس جون کو ہوا اور ابھی تو اتنا وقت ہی نہیں ہوا پینتالیس دن ہوئے نہیں جب کم کرنے کی باری ہو اس وقت حکومت یہ کہتی ہے کہ پینتالیس دن کے بعد یہ ریلیف ٹرانسلیٹ ہوگا عوام کے لیے لیکن یہاں پر جب قیمتیں بڑھی ہیں تو تیس دن سے پہلے پہلے ان کا اطلاق ع لیکن پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں اس وقت وزیراعظم عمران خان اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے اس وقت ڈیزل کی خاص طور پر قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے وہ کیا کہا کرتے تھے دیکھیں ذرا یہ تمام مشورے عمران خان صاحب اپوزیشن کو دیا کرتے تھے حکومت کو دیا کرتے تھے جس وقت وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے ابھی کچھ روز پہلے جب پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں تاریخی پستی کو چھونے لگیں بہت لوگ ہو گئیں نیگٹی میں چلی گئیں بہت جگہ پر تو اس وقت جب یہاں پر ڈیزل کی قیمت تقریباً اٹالیس روپے کم کی گئی اس وقت عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ریلیف ہے ان قیمتوں میں کمی کا وہ عوام تک پہنچنا چاہیے وہ میں نے چیف سیکرٹریز کو حکم دے دیا ہے تمام تر انتظامیہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ریلیف عوام تک پہنچائیں لیکن نہ تو وہ پیٹرولی مسنوعات عوام کو ملی نہ وہ ریلیف ع بڑی ہیں اس پر حکومت قابو پانے میں ناکام رہے گی ویسے کچھ روز پہلے وہ کہہ کیا رہے تھے اس حوالے سے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جب ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں اس وقت عمران خان صاحب نے وزیراعظم پاکستان نے یہ آرڈر دیا تھا تمام چیف سیکرٹریز کو کہ تمام ان انڈسٹریز کو جہاں پر ڈیزل استعمال ہوتا ہے چونکہ قیمتیں کم ہوئی ہیں عوام کے لیے جو مسنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے لیکن ک کسی قسم کی کوئی کمی ہم نے ہوتی نہیں دیکھی جو حکم تھا وزیراعظم کا اس پر عمل ہوتا کسی نے نہیں دیکھا اس دفعہ حکومت یہ دعویٰ تو ضرور کرتی ہے کہ اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں گے عوام پر اتنا برڈن نہ آئے کہ پچیس روپے کا جو تاریخی اضافہ پیٹرول کی قیمت میں کیا گیا ہے اس کا عوام کو برڈن بوجھ نہ اٹھانا پڑے عوام کو لیکن ایسا ہوگا نہیں اگر ہو گیا تو ایک موجزہ ہی ہو سکتا ہے شہباز گل صاحب نے رات کو ایک ٹویٹ کی اور ایک جسٹیفیکیشن انہوں نے دی وزیراعظم کی وہ سپوکس پرسن ہے اور ترجمانی کرتے ہیں ان کی انہوں نے کہا کہ چونکہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں پرائیسز بڑھی ہیں کروڈ آئل کی اور اس کے مطابق ہم نے یہاں پر پرائیسز بڑھائی ہیں اور ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں کہ شہباز گل صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں انہوں نے کچھ ممالک کے ساتھ موازنہ کیا انہوں نے کہا کہ بھارت میں اتنی قیمت ہے چائنہ میں اتن نہیں قیمت ہے وہ قیمتیں یقینا پاکستان سے زیادہ ہیں اور یہاں پر ابھی بھی ہم نے قیمت کم رکھی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ صرف سیاست کی جاری ہے تیل کی قیمتوں کے حوالے سے پاکستان اب بھی پاکستان کی حکومت اب بھی عوام کو بہت ریلیف دے رہی ہے قیمتوں کے حوالے سے لیکن ایٹ دی ویری سیم ٹائم وہ یہ بتانا بھول گیا بہت سے لوگوں نے ان سے ٹویٹر پر یہ پوچھا کہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان ممالک میں ڈالر کتنے کا ہے آپ یہ کیوں نہیں بتات ہے کہ ان ممالک کا جی ڈی پی ہے کتنا کچھ عرصہ پہلے جب عصد عمر صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اسی حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا وہ آپ کو دکھائیں گے کیونکہ عصد عمر صاحب اور شہباز گل صاحب ان دونوں کے اس سیم ٹاپک کے اوپر ڈیفرنٹ ویوز ہیں بلکل ایک 360 کا ڈیفرنس ہے دونوں کے ویوز کے اندر عصد عمر صاحب کیا کہہ رہے تھے شہباز گل کی ٹویٹ کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتایا عصد عمر کو سنیئے یہ آپ نے س حافی کے سوال پہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق ہوتا ہے اچھا یہ تب کی بات ہے جب قیمتیں باقی جو خطے کے ممالکیں وہاں پر قیمتیں کم تھی اور پاکستان میں قیمتیں زیادہ تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوسرے ممالک کے اندر تو ڈالر اتنا مہنگا نہیں ہے ہمارے یہاں پر ڈالر بہت مہنگا ہے اس وجہ سے آپ کیسے اپنے آپ کو کمپیر کر سکتے ہیں اب وہی لوجیکولٹی ہو گئی ہے اسی کو فلپ کر دی ہے شہباز گل صاحب نے وہ یہ فرما رہ رہے ہیں کہ چونکہ باقی ممالک کو آپ دیکھیں ان کا جی ڈی پی وہ ساتھ انہوں نے کوئی منشن نہیں کیا ساتھ ان کے وہاں پر ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے کوئی منشن انہوں نے نہیں کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر سیاست ہو رہی ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو عوام پوچھ رہے ہیں جب ریلیف دینے کی باری آتی ہے تب پینتالیس دن کیوں مانگے جاتے ہیں تب تیس سے تیس تک کا سائیکل کیوں کہا جاتا ہے کچھ روز پہلے جب وزیراعظم اپنے مشیران کے ساتھ پرس کانفرنس کر رہے تھے قیمتیں گری تھے عالمی منڈی میں اور بہت تاریخی سطح پر نیچے آ گئی تھی اس سے نیچے آج تک کبھی دنیا کی تاریخ میں قیمت نہیں آئی آئیل پروڈکس کی اس وقت چونکہ عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا تھا تب تک تو تب جو سوال کیا گیا وزیراعظم سے کہ ابھی تک عوام کو وہ ریلیف کیوں نہیں ملا اس پہ انہوں نے ندیم بابر صاحب کو جو ان کے مشیر ہیں پیٹرولیم کی پالیسی کے حوالے سے انہیں کہا تھا کہ جواب دیجئے بتائیے کہ اب تک قیمتیں کیوں نہیں گئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ پینتالیس دن کا سرکل سائیکل جو بھی ہوتا ہے وہ دیکھئے کیا کہہ رہے تھے سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ تقریباً ایک سے ڈیرڑ مہینے کے لیگ سے پرائیس افیکٹ آتا ہے کیونکہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیٹرل یا ڈیزل یا کروڈ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ریفائنریز میں آتا ہے در پروسس ہوتا اور پھر آگے جاتا ہے تو یہ جو پرائیس افیکٹ ہے یہ تقریباً پینتالیس دن کے لیگ سے چل رہا ہوتا ہے تو یہ جو پندرہ رپے ہے یہ اس لیگ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس میں جو پی ڈی ایل چل رہا تھا اس کو ڈرائسٹکلی ریڈیوز کیا گیا ہے اگر یہی پرائیسز پرویل کرتی رہیں اگلے ایک دو مہینے انٹرنیشنل مارکٹس میں تو یہ فرد رہتے ہیں ندیم بابر صاحب کو آپ نے سنا ہے یہ جو پرائیس ڈیفرنس ہوتا ہے یہ پینتالیس دن کے لیگ سے چل رہا ہوتا ہے پینتالیس دن کے ڈیفرنس سے چل رہا ہوتا ہے یہاں پر اس دفعہ اچھا مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ لیگ صرف تب ہوتا ہے جب قیمتیں کم ہوتی ہیں اس کو اگر آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت کم ہوئی تھی اب چونکہ بڑی ہے تو وہ جو پینتالیس دن کا لیگ تھا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ندیم بابر صاحب دے رہے تھے وہ اب بائیس دن کی ہو چکی ہے کیونکہ پاہ جون کو یہ پیٹرول کی قیمت ہے جس کے مطابق اب اس قیمت کا تائین کیا گیا جو اس وقت ملک میں نافذ العمل ہے اور اسد عمر صاحب وہ بھی اس حوالے سے کچھ بات چیت کر چکے ہیں ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں ان سے جب یہی سوال پوچھا گیا کہ قیمتیں نیچے آئی ہیں ابھی تک وہ ریلیف عوام تک کیوں نہیں پہنچا تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ تیس دن کے بعد ہم نئی آتی ہے نیاریٹ آناؤنس کریں گے پھر پینتالیس دن ایمپورٹ کے حساب سے ہوتا ہے وہ سب کچھ وہ سب کچھ جوں کا تو ہے سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے تھے یہ صرف دو مہینے پہلے کا انٹرویو ہے جب پیٹرولیم پروڈکس کی پرائسز بہت نیچے تھیں اس وقت اسد عمر صاحب نے یہ انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا اب یہ تو مہینہ ختم نہیں ہوا پانچ سی دن ابھی رہتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے کہ قیمتیں کتنی نیچے آنے چاہیے اور اچھی خاصی نیچے آئیں گی وہ اس وقت جتنا نیچے آئیں وہ ہم نے دیکھا اور وہ بھی کافی لیٹ ہو گیا پینتالیس دن سے بھی وہ آگے معاملہ نکل گیا لیکن اوورال اگر کہا جائے کہ یہاں پر بھی حکومت کا ایک یوٹن ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی سٹیٹمنٹس ہم نے آپ کو دکھائیں اور جتنی باتیں حکومت کے وزیر کرتے رہے وہ تمام باتیں وہ ہیں جن کی خود یہ نیگیٹ کرتے رہے ہیں اس سے پہلے حماد عزر صاحب سے جب یہ پوچھا گیا ایک انٹرویو کے دورانی کہ آپ کی حکومت خود تنقید کیا کرتی تھی پیٹرولیوم لیوی کے حوالے سے پیٹرولیوم پروڈٹس پر سیلز ڈیکس کے حوالے سے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو یا صد عمر صاحب کی گفتگو ابھی ہم نے آپ کو سنوائی یا صد عمر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تیس دن کی ایوریج ہوتی ہے اس کے مطابق پھر اگلی قیمتوں کا تعیون کیا جاتا ہے اس دفعہ معاملہ کچھ اور نظر آیا پانچ دن پہلے ہی انہوں نے قیمتیں بڑھا دی سارے معاملے پر بات کریں گے ہمارے معاشیات خورم شہزاد صاحب موجود ہیں بہت شکریہ خورم صاحب آپ نے ٹائم دیا دو چیزیں بتائیے گا ایک تو یہ کہ جو حکومت موقف دے رہی ہے وہ کتنا جسٹیفائیڈ ہے چونکہ قیمتیں بڑی ہیں انٹرنیشنل آئل مارکٹ میں تو اس وجہ سے ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں اور دوسرا یہ کیا فنومنے آپ پر نظر آیا کہ پانچ دن پہلے ہی ان کو قیمتیں آچانک بڑھانا پڑ گئی دیکھیں پہلی بات جو آپ کو پہلا سکوشن ہے وہ تو قیمتیں تو بڑی انٹرنیشنل مارکٹ میں اور کبھی بن بائیس روپے پیٹرول میں زاپا ہوا ہے اٹھارہ روپے جنرلوز دیزل میں ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ پرائسنگ جو ہے یہ ایک سٹینرڈ آئیویج پرائسنگ ہوتی ہے اور پی ایسو کی جو پرڈکٹ ہنپورت ہوتی ہے اس کے بینچمارک بنتا ہے تو تھوڑا کسی دسٹورشن تو آتی ہے پرائسنگ ایکزیکٹ پرائس نہیں ہوتی ہے لازمی نہیں کہ اتنا ہی بڑا ہو یا اتنا ہی کم ہوا ہو لیکن ایک سٹینرڈ پرائسنگ آگرہ کرتا ہے پرائس تو دیکھیں بڑی ہے ڈبل ہو گئی ہے اپنے لوز سے پیٹرول ڈیزل کروڈ آئل سب ڈبل ہوا ہے اور جو آپ کا کروڈ چل رہا تھا وہ گیارہ ڈالر پر چلا گیا تھا آپ کا ڈبل ہو ٹی آئے جو امریکن بینچمارک ہے اور جو آپ کا گلوبل بینچمارک ہے بینچ وہ بیشک میں ١ولہ ڈالر قط آ گیا تھا لیکن پر اب جو ہے ڈبل ہو ٹی آئے پیٹرول پر چل رہا ہے بینچ جو ہے وہ چالیس پر چل رہا ہے پیٹرس تو بڑی ہیں اس میں کوئی دو رہا ہی نہیں ہے لیکن دیکھیں اس میں نا بہت بڑا انکریز اور بہت بڑا ڈکریز دینا ویسے ہی مارکٹ کو شاک کرتا ہے یہ ایک تھوڑا سا پابلم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پرائیسز نیچے جا رہی تھی تو اس پر گرومنٹ نے اپنے ٹیکس کو میکسیمائز کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرولیوم میری جو ہے وہ گرومنٹ نے تیس روپے کر دی میکسیمم جو پہلے شاید کبھی نہیں مٹھی اور جب پرائیسز بڑی ہیں کی ہو سکتا تھا کہ پچیس روپے کی جگہ جو ہے اس کا آدھا پاپن کیا جاتا اور آدھا جو ہے کیونکہ نیچے جاتے گئے کیونکہ نیچے جاتے گئے کیونکہ نیچے جاتے گئے کیونکہ نیچے جاتے گئے تو بیلنسنگ ایک دی ہوتا مطلب اتنا بڑا انکریز دینا میرے خیال میں تھوڑا سا شاکنگ ہے بٹ اگین آپ کو پتا ہے ہم آئی ایم ایس پروگرام میں ہیں آئی ایم ایس پیک ٹارگٹ ہے سٹیلیوم لیڈی کا چار سو یہ کیا لگ کر رہا ہے یہ پانچ دن پہلے ہی ابھی ہم سنا رہے تھے یہاں پہ امران خان صاحب نے یہ بات کی حماد حضر صاحب نے یہ بات کی ندیم بابر صاحب نے یہ بات کی عصد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ جناب تیس دن کا ہوتا ہے ویسے پینتالیس دن کا سائیکل ہے لیکن ہم نے قیمتیں جب کم کرنے کی ٹائم تھا تو اس وقت جی تیس دن جب نام آہینہ شروع ہوگا اس وقت ہم یہ سب کچھ کریں گے اور یہاں پر پانچ دن پہلے یہ اچانک کرنا پڑ گیا ان کو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کیا ایسی خاص مجبوری ہوگی دیکھیں مجبوری تو کچھ نہیں ایک آبیس چیزی نظر آتی ہے کہ جون اینڈ ہے اور گورنمنٹ کا بھی ایک ٹیکسیئر ہوتا ہے جو کہ جون میں اینڈ ہوتا ہے گلائے پرس سے نیا ٹیکسیئر ہوتا ہے تو ایک ریزن یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ جیسے ہی جون اینڈ سے پہلے چار پانچ تین چار دن جو ہوتے ہیں اس میں جتنا بھی ٹیکس اٹھا کیا جاتا ہوتا ہے پیٹولیم دلی کا یا پیٹولیم ٹیکس ٹیکس کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کافی بڑا شاٹ فال ہے گورنمنٹ کے ریوائز ٹیکسیئر ٹارگٹ سے لی پاکستان جو گرتی قیمتوں کا فائدہ اٹھا سکتا تھا نہیں اٹھا پایا پاکستان اس میں کیا یہ جائز ہے حکومت کا موقف کہ ہمارے پاس اتنی سٹورج کپیسٹی نہیں تھی وہ تو ٹھیک ہو گیا اپنی جگہ پہ لیکن پی ڈی ایل کو یوز انہوں نے کبھی نہیں کیا سٹورج کپیسٹی بڑھانے کے لیے اپنی کوئی سٹریٹیجک کپیسٹی بڑھائی جاتی اس دفعہ جو معاملہ رہا سپورٹ بائنگ ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی جی جی بلکل ہو سکتی تھی ایک ایک مس مانیجمنٹ دہی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی نہیں کافی عدت تک کہ ایک تو ایمپورٹ کو روک دیا گیا جب آپ کو ایمپورٹ کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ اسی وقت یہ اچھا موقع تھا کہ آئل مارکننگ کمپنیز اور اپنیز کو یہ موقع دیا جاتا کہ جتنی بھی اسٹورج کپیسٹیج دیکھیں ایک اسٹریجک ہوتی ہے ایک آنگوئنگ بیسٹیج پر چل رہی ہوتی ہے جو آئل مارکننگ گھنیاں اپنے ڈیپوز میں رکھتی ہیں پندرہ دن کا بیس دن کا ہمیں پائلاؤ بھی ہے کہ ہمیں بیس یکی دن کی رکھتی ہیں ڈیزل یا اپنے تو ایک تو وہ سورج سپاسٹی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ منسٹری کو اور آورا کو سب کو انرازہ ہوتا ہے کہ آگے ڈیمانڈ کے آنے والی ہے سمگلنگ کتنی ہو رہی ہے اور اگر ہم نے بورٹ پر بین لگا دیا ہے تو اس کا آلٹرینٹ کہاں سے پورا ہوگا اگر ڈیمانڈ میں اگر سے اضافہ ہو گیا تو دیکھیں یہ پر مشکل ٹاسک ہوتا ہے لیکن یہی تو مین چیز ہے جس کو آپ نے منیج کرنا ہے کہ اگر کوویڈ نائنٹین کے بعد آپ نے لوگ ڈاون کھول دیا تو وہ آلائنمنٹ نہیں تھی پالیسی کے ساتھ کہ ہم نے لوگ ڈاون کھولا اور ساتھ میں ہارویسٹنگ سیزن بھی چل رہا تھا نا ہارویسٹنگ سیزن بھی اس میں ڈیزل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے پھر جب بورٹر بن ہوئے تو ایران کی طرف سے جو سمگلد ہوتی ہیں پیٹرول اور ڈیزل وہ تقریباً ٹونٹی تھرٹی پسنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی رک گیا تھا دیکھیں بات یہ کہ اگر ہم ایٹی فائی پسنٹ سنگ سنگٹا ایمپورٹ کرتے ہیں اور پھر ہم وہ روک دیں گے اور اگرم سے کھول دیں گے تو وہ شورٹیج ہوتی ہے کیونکہ اور مارکننگ کاملیز ہوں یا ریفانلیز ہوں جب یہ پرود مگواتی ہیں یا پیٹرول ڈیزل انپورٹ کرتی ہیں تو تقریباً کچھ 20 سے 25 دن لگتے ہیں ایک کنسائیمنٹ کو پہنچنے میں تو یہ تھوڑا سا ہمیں مانیج کرنا چاہیے تھا اس پر ایسے ایک کرایچس نہ آتا اور یہ جب آپ کو پتا ہے کہ انپورٹ کتنی ہے آگے کتنی آئے گی کتنی ڈیمانڈ ہوگی کس طرح سے کس طرف سنگنشن جا رہی ہے اگر بند کیا ہے تو کسی سنگنشن گری ہے کس پرڈکٹ کی گری ہے یہ ساری انفارمیشن منٹین کی جاتی ہے لیکن وہ جو ایمپورٹ کا ایک دم سے بند کرنا جب پرائشز گر رہی ہیں اسی وقت تو ایمپورٹ کو دکھنا چاہیے تھا تاکہ پھرا ایمینٹری ہم جو ہے وہ اکیوملیٹ کر لیں اچھی خاصی مس مینجمنٹ یہاں پہ نظر آئی ہے ایک اور چیز ابھی ہم سنا بھی رہے تھے ناظرین کو جو وزیراعظم اس وقت جب پہلے نہیں وزیراعظم ہوا کرتے تھے اس وقت جو کہتے تھے وہ کہ ڈیزل کی پرائیسز کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے مہنگائی کے اوپر عام آدمی کی زندگی کے اوپر ابھی بھی بہت زیادہ بڑھائی ہیں پرائیسز تو اوورال آپ کو کیا لگ رہا ہے کس حد تک مہنگائی بڑھے گی پاکستان میں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آسوریڈی اس کو مینج کریں کہ پرائیسز جو بڑھائی گئی ہیں یہ پرڈکٹ میں ریفلیکٹ نہ ہوں کی وجہ یہ ہے کہ جب پرائیسز گرائی گئی تھی اس وقت بھی پرڈکٹ پرائیسز جو جو عام اشیاء خدنوش کی ہوتی ہیں ان میں پرائیسز میں ڈیکلائن کوئی خاص دیا نہیں گیا تھا بلکل دیکھیں جب پرائیسز گرائی نہیں گئی تھی آئل پرائیسز گرنے کے ساتھ تو بڑھنے بھی نہیں چاہیے یا تو لیکن انفرشنٹی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ پرائیسز کم سے گرائی جاتی ہے اور زیادہ سے بڑھائی جاتی تو یہ ایک ایشو ہے اس پر گرنمنٹ کو جو بھی پرویشنٹ آریجن سب کو مل کے یہ منیج کرنا چاہیے کہ جو آل پائیسز بڑھائی گئی ہیں اس کا ایمپیکٹ ایک عام آدمی کی جو عام اشیاء خدنوش کی اوٹی اس کا ایمپیکٹ نہ آئے تب ہی جا کے انفرشن منیج ہو جی ادوائیز مہنگائی میں اضافہ ہو ٹھیک بہت شکریہ خورم شہزاد صاحب مائر معیشت تمہارے ساتھ موجود تھے اور اپنا انیلیسس دے صورتحال کی اوپر اور بڑی مس مینجمنٹ حکومت کی طرف سے نظر رہی ہے یہ بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا تجزیہ کاروں کی طرف سے اپوزشن کی طرف سے کہ یہ ٹائم ہے سپورٹ بائنگ کرنے کا اس وقت جبکہ تیل کی قیمتیں انتہائی کم سطح پر آئی ہوئی ہیں اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ریزروز میں یہ سستہ تیل خرید کر رکھ لے لیکن اس کو صحیح طرح سے مینج نہیں کیا گیا اور ایک ایسے وقت کی اوپر امپورٹ پر بین لگایا گیا جس وقت پاکستان اس کرائیسس میں ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتا تھا عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ڈیزل کی جو پرائیسس بڑھتی ہیں اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے عوام کی اوپر عام اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بڑھتی ہیں ٹرانسپورٹیشن کی قیمت بڑھتی ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو جب پرائیسس گری تھیں اس وقت تو کسی قسم کا جو ٹرانسلیشن تھی اس کی عوام کے ریلیف میں وہ نہیں ہمیں نظر آئی یہی معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے اب بہت عرصہ ہم دیکھتے رہے کہ وزیراعظم یہ کہتے رہے کہ چیف سیکرٹریز کو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ جناب یہ تمام جو اس کی امپیکٹ ہے اس کے جو بینفٹ ہے وہ عمام تک جانے چاہیے لیکن وہ ہوئے نہیں اب پرائیسس بڑھی ہیں تو اس کو مینج کرے حکومت یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوہانہ خواب ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت کے بس کی بات فیلالیوں نظر نہیں آ رہی اس پہ ہم کومنٹ لیں گے ہمارے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کے نمائندے موجود ہوں گے اور ان کی رائے کیا ہے اس پر حکومت کا موقف بیس پہ جانیں گے آفٹر دس بریک سٹے ویڈا ویلکم بیگ آفٹر دس بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ مہارے معیشت جو موجود تھے انہوں نے ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ جو اٹھایا وہ یہ تھا کہ حکومت سے مینج نہیں ہو رہا بہت زیادہ مس مینج ہو رہا ہے اور تھوڑا بہت نہیں اچھا خاصا مس مینج ہو رہا ہے اور یہ مس مینجمنٹ ہر سیکٹر میں ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے مسلسل تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپوزشن جو آج عمران خان صاحب کی پرانی ٹویٹس تو دکھاتی رہی عمران خان صاحب کے پرانے جو ویڈیو کلپس تھے وہ تو دکھاتے رہے سنواتے رہے لیکن وہ کتنا فائدہ اٹھائیں گے کتنا پریشرائز کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے حکومت کو اور حکومت جو یہ موقف اپنا رہی ہے کہ سیاست کی جاری ہے ہمارے ساتھ اوورال دیکھا جائے تو خطے میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں ہم تو ابھی بہت ریلیف دے رہے ہیں اس سب معاملے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر انکر پرسن تجزیہ کار مذر عباس صاحب موجود ہیں بہت شکریہ مذر صاحب آپ نے وقت دیا علی گوھر بلوج صاحب پاکستان مسلم لگ نواز کو رپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ علی بھائی امتیاز شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنو مہارے ساتھ موجود ہوں کے اوور دی فون لائن بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب مذر صاحب سب سے پہلے یہ مینج جو نہیں ہو رہا حکومت سے فواد چودری صاحب کی بات پھر درست تھی کہ یہ جو مشیران ہے یہ عمران خان صاحب کو لے ڈوبیں گے لوبے لوب آپ جتا ہے اس بات کا سیکنڈ کوسٹن یہ کہ اپوزشن کتنا پریشرائیز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت کو یا اسی طرح کی اپوزشن کرتی رہے گی نہیں میرا نہیں خیال کہ اپوزشن اپوزشن کے اپنی بہت پرابلمز ہیں اور اتنی زیادہ پرابلمز ہیں اپوزشن کی جس کی ریفریکشن ہمیں جب جرمن سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس میں پتا چل گیا کہ آپ اتنی ایپسولوٹ میجورٹی کے بعد بھی آپ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائیں تو اس سے نظر ہی آتا ہے کہ اپوزشن کی جو مینز جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز ان کا ایک دوسرے پر مکمل اعتماد نہیں ہے چیزیں ضرور اس کے بعد کچھ بہتر ہوئی ہیں سینٹ کے چیرمن سینٹ والے معاملے کے بعد لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے معاملات وہ اپنے اپنے انداز میں دیکھ رہی ہیں تو اپوزشن کا اس طریقے سے اتحاد نہیں نظر آرہا اور مجھے مشکل لگ رہا ہے دیکھئے اس طرح کی جو کرائسز ہوتے ہیں جس طرح جیسے یہ پیٹرول والا کرائسز ہے ہر گورنمنٹ کے اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے جب وہ پرائسز بڑھاتے ہیں اور عام طور پر وہ سہارا انٹرنیشنل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جب چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں اس سے لیتے ہیں حالانکہ اس کا اور یہاں کا بڑا فرق ہے پرابلم پاکستان نے جو پولٹیکل پارٹیز کی سیولین گورنمنٹ کی سب سے بڑی پرابلم یہ رہے یہ ہے کہ جب وہ پاپلر فیصلے کرتے ہیں تو وہ عام طور پر غلط فیصلے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیں جب نوکریاں دیتے ہیں چاہے وہ پاکستان سٹیل میں دیں پی آئی اے میں دیں اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں سیٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے بعد میں ان کو پرابلمز ہوتی ہیں ان انسٹیٹویشنز میں اور جو ہے وہ جابز دے دی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک پرائیسس کھڑا ہو جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پیٹرول کی پرائیسس کم کی اس وقت ان کا ریاکشن دیکھتے کہ ہم نے عوام کو میجر ریلیوز دیا ہے یہ دیا ہے اور عوام کے عوام کے لیے اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنا ریلیوز نہیں ملا یہ ساری باتیں انہوں نے اس وقت کی جب انہوں نے پیٹرول کی پرائیسس کم کی تھی لیکن اس کے بعد پیٹرول نایاب ہو گیا جب پرائیسس بڑی کل جب بڑی اول تو انیوزیل ہے عام طور پر تیس تاریخ کو یہ فیصلہ ہوتا ہے اور جس انداز میں بڑھائی گئی وہ بھی غیر معمولی تھا لیکن جب پرائیسس بڑھائی گئی تو پھر کیا جسٹیفیکیشن دی جاری ہے کہ جی مجبوری ہے تو جب مجبوری تھی تو اس وقت جب پرائیسس کم کی گئی تھی اس وقت پیٹرول کیوں نہیں اویلیبل تھا اس کی آج تک کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملی وزیراعظم نے یہ ہدایت کی تھی کہ ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جنہوں نے ذخیرہ اندودی کیا آپ مجھے بتائیں ان کے خلاف کیا ایکشن جی صرف چار کروڑ کا جرمانہ ہوا ہے مزر صاحب اور اربو روپے کا فائدہ ہو گیا میں ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کے ہاتھ میں اختیار میں کچھ بھی نہیں نظر آتا ایسے لگتا ہے ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے ان کے ایک ویڈیو کلپ سنایا وہ خود وہ جب قوم سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں ڈیزل کی چیف سیکرٹریز کو میں نے کہا ہے کہ اس کا جو تریلیف ہے یہ عوام تک پہنچنا چاہیے نہیں پہنچا جہاں وہ کہتے ہیں کہ پیٹرل ملنا چاہیے نہیں ملتا وہ کہتے ہیں آٹا ملنا چاہیے نہیں ملتا چینی سستی کرنی چاہیے نہیں ملتی مطلب یہ کون نہیں ہے کون ہے جو وزیراعظم کی بات مانتا ہی نہیں ہے اور وزیراعظم پھر کھل کے بتا دیں کہ یا تو بیروکرسی میرے ساتھ نہیں ہے یا مافیا میرے کابو میں نہیں ہے یہ معاملہ چل کے رائے سے دیکھیں انہیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ ان کی گورنمنٹ کے اندر کتنی مافیاز ہیں کتنی مافیاز آپریٹ کر رہی ہیں اور وہ الٹمیٹلی پریویل کر جاتی ہیں یعنی یہ بھی جو فیصلہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مافیا پریویل کر گئی ورنہ دونوں چیزیں ہیں کہ جب آپ نے پرائیسز بہت زیادہ کم کر دی تھی تو شاید وہ انریلسٹک فیصلہ تھا لیکن آپ نے کیونکہ آپ کو عوام میں پاپلر اور گورنمنٹ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عوام میں بڑے پاپلر ہو جائیں گے تو آپ نے وہ فیصلہ کر لیا وداوٹ ریلائزنگ کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا اور جب فال آؤٹ ہوا تو آج ایک ایسے موقع پہ جب آپ خود یہ نیریٹیف بیلڈ کر رہے ہیں کہ لوگ داؤن سے عوام تنگ آگئی ہے بھوک افلاس بڑھ گئی ہے قربت بڑھ گئی ہے بے روزگاری بڑھ گئی ہے اس میں آپ پچیس روپے پیٹرول کی پرائسز بڑھا کے تمام چیزوں کی اگلے ایک دو ہفتے میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ساری چیزیں شوٹ اپ کر جائیں گی تو وہاں وہ کہاں گیا جہاں آپ اس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو یہاں سمارٹ پرائس ہائی کیوں نہیں کی گئی یہاں آپ نے کیوں نہیں اس سے کم کی اس نے یا پھر آپ اپنی جب پارلیمنٹ میں کل خطاب کر رہے تھے پرسوں خطاب کر رہے تھے مزر صاحب اس پہ میں نے آپ سے ویسے قویسن پوچھنا ہے میں امتیاز شیخ صاحب کو شامل گفتگو کر لوں اور علی گوھر صاحب کو کر لوں قویسن میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب یہ بہت بڑا فیصلہ ہے قیمتیں بہت پرانی بڑی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہوگا یقینی طور پر کہ ہم یہ سب کچھ کرنے والے ہیں محسوس ہی ہوا کہ جب پارلیمنٹ میں وہ اپنی کامیابیاں گنوا رہے تھے ہلکی پھلکی ہنٹ دی نہیں اور لگی ہو رہا تھا کہ ان کو ہنٹ ہے بھی نہیں کہ اتنی پرائیسز اچانک ہم بڑھا دیں گے پیٹرولیم پروڈکس کی اس پہ آپ کا تفسرہ میں لوں گا امتیاز شیخ صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جیسی اپوزیشن آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں عمران خان جیس طرح کی اپوزیشن کیا کرتے تھے وہ پیر کے نیچے سے کالین نکالنے کی پوری پوری کوشش کیا کرتے تھے ایسے تھوڑا ہونا ہے عمران خان صاحب علی جو اپوزیشن جو وہ کیا کرتے تھے وہ آپ لوگ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی اپوزیشن کی اپوزیشن تو بہت بہترین ہو رہی ہے اپوزیشن میں چلیں ٹھیک ہے اس وقت دو تین بڑی پارٹیز ہیں جو الگ لگتے وہ اس مسئلے کو لے رہی ہیں لیکن اس مسئلے پہ تو سب ایک ہے نا مہنگائی کے مسئلے پہ ہو گیا سب پارٹیاں ایک ہیں جو جس لیڈر کا بھی بیان آپ دیکھیں گے اس کا یہی ہے کہ یہ نااہل حکومت ہے یہ مطلب ان کو کچھ پتا نہیں ہے ان کے ایڈوائزر کیا کرتے پھر سے وزیراعظم صاحب کو نہیں پتا اور مطلب جس طریقے سے مطلب چیزیں بہت سی چیزیں آپ کے پروگرام میں بھی ڈشکنس ہوئی ہیں آپ وہ دیکھیں نا مطلب کرائیسز سے کرائیسز کرائیسز سے کرائیسز اور یہ آگے انہوں نے کیا یہ تو ظلم کیا ہے پاکستان کی لوگوں سر ظلم تو کیا ہے لیکن آپ کی پارٹی اس پر کیا کر رہی ہے سوائے سٹیٹمنٹ دینے کے ہماری پارٹی نے لازمی یہ شوٹ آیا ہے کل ہم نے اس کو مطلب اس پر کنڈم کیا دیکھیں یہ پورے فیکٹسن فگرز بھی آ رہے ہیں ابھی لوگ بھی خود پریشان ہیں مطلب ہم ہم دیفنیٹلی پارٹی اس پر ایک آروائی کریں گے اسیمبلی میں بھی جمہوریت میں جو آپ پوزیشن کے طریقے ہوتے ہیں وہ ضرور کریں گے ہم برکو کریں گے اور مطلب اس چیز کو اتنا ایک سلائٹ کیا جائے گا اور یہ لوگوں پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے ایک پیٹرول بم ہی ہے یہ آپ دیکھیں تقریباً کسو سو ایک روپے کا بنتا ہے لیٹر اس میں تقریباً 47 روپیز کی ٹیکسز ہیں اور پیٹرولی میں لیویڈ لگا دیا گیا ہے جو مطلب کہ ساڑھے چار سو ارب روپے کا یہ مطلب انہین سے ٹیکس جمع ہوتا ہے تو یہ انہوں نے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ہے پیٹرول بنا دو اور اس میں لیویڈ اور ٹیکسز رسومی کر دو کہ مطلب کچھ نہ کچھ پیسے آ جائیں گے ساری گورنمنٹس بیسے یہی کرتی رہی ہیں شیخ صاحب اس میں تو کوئی دوسری دائم نہیں ہے لیکن دیکھیں جی ابھی اتنا کبھی بھی نہیں ہوا کہ 47 روپیز ٹیکسز کر دیں ایک لیٹر پہ 48 تک بھی سر ٹیکسز رہے ہیں خیر لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن اوورال یہ اچانک کتنی پرائیسز بڑھائی ہیں علی گور صاحب آج پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوتا رہا آپ کی پارٹی سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے پنجاب آپ کا گھڑ ہے یہاں پر باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کئی نظر نہیں آئی کہ اورکیسٹریٹ کر رہی ہو یا سپیر ہیڈ کر رہی ہو کسی احتجاج کو آپ کے رہنماؤں نے صرف روایتی سٹیٹمنٹس دیں اس کے علاوہ باقاعدہ جس طرح کی سیاست اگین آبود آس کے عمران خان کیا کرتے تھے وہ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے بلوت صاحب دیکھیں باجبہ صاحب آپ کے جو آپ نے سوال کیا بڑا اچھا سوال کی ہے اور اس پہرائے میں اس کے جواب تو بہت سارے ہیں لیکن ظاہر بات کو مقصر کر کے سمیٹنے تو میں یہ عدد کروں گا کہ عمران خان صاحب کو جو بھی محول ملا جب انہوں نے اپوزیشن کی اور جب انہوں نے حکومت کی آپ دونوں طرح سے دیکھ رہے ہیں آج اگر وہ حکومت کر رہے ہیں تو انہیں ملکی تمام اداروں کی مکمل سپورٹ ہے لیکن اس کے باوجود معاشی طور پر اور لائن آرڈر کے لحاظ ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں وہ بھی آپ پر ہیں آپ دیکھیں کہ اگر میں یہ بات کروں گا کہ اپوزیشن کے اوپر جھوٹے کیشز بناتے ہیں اب علی بلوت صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی سپورٹ ہے انگران خان صاحب کو جب وہ حکومت کر رہے ہیں تو کیا اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اداروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جی اداروں کی سپورٹ نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کے بے شمار رہنماں ہیں آپ اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو مسلم لیگ کے بے شمار رہنماں ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ ابھی جیلوں میں سوائیں کاٹ کر آئے ہیں یا جیل میں موجود ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اپوزیشن کے اوپر جھوٹے کیس بنانا ان کو پریشرائز کرنا اگر آج ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں اور پبلک کو کال دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر اسی میڈیا نے بیٹھ کر اور اسی حکومت نے بیٹھ کر کریٹسائز کرنا ہے کہ یہ جناب ایس او پیز جو ہے اس کے کرونا کے اس کو مطلب ہے کہ وہ فالو نہیں کر رہے اور دیکھیں عوام کی جان کو انہوں نے رسک پر ڈال دیا اور سڑکوں پر لے کر آئے آپ دیکھیں کہ یہ وہ پیک ٹائم تھا جب تحریک چلنی تھی لیکن اب یہ کرونا کی آڑ میں جیسے کہ اب معاشی طور پر اگر ملک بدحالی کا شکار ہے تو اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے چینی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جب انہوں نے آٹے کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو کیا وہ بھی کرونا کی وجہ تھی جب انہوں نے عدیات کے ریٹ بڑھائیتا بھی کوئی کرونا کی وجہ تھی جب انہوں نے گیس کے دلوں کے اوپر جی جی یہ بلکل سارے بہت ویلڈ سوال ہیں اور ان کے جواب حکومت سے پہلے سپیچ کرتے ہوئے اندازہ تک نہیں تھا کہ پچیس روپے اتنی زیادہ قیمت بڑھائیں گے اور جس طرح سے جتنی ابرپٹلی اور جتنا اچانک بڑی ہے واقعی اس سے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وزیراعظم کو بھی نہیں پتا تھا اور یہ جو کہا گیا رضا ربانی کی طرف سے اوبرال آپوٹیشن کی طرف سے کہ اچانک آئی ایم ایف کا پریشر آیا ہے اس میں انہوں نے قیمتیں یہ بڑھائی ہیں تو اس میں کچھ صداقت ہے دیکھیں فرض کریں اگر وزیراعظم کو نہیں پتا تھا تو یہ تو نوٹیفیکیشن میں ہے نا کہ وزیراعظم نے اس کی منظوری دی اگر نہیں پتا تھا تو منظوری کیسے دی اور اگر فرض کریں ان کی نالج میں بعد میں آئی رینڈم آگئی اگر کوئی سمری ان کے سامنے آگئی اگر اگر اس کو روک دیتے ہیں وزیراعظم یہ اکثر ہماری ہوتا ہے وزرائی آدم میں کہ ان کو آخری وقت تک نہیں پتا ہوتا کہ ہونے کیا جا رہا ہے بہتر بیندیر بھٹو چھے اگر سننے سو نوے کو صبح یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کی گارمنٹ محفوظ ہے اور چار پانچ بجے ان کی گارمنٹ ٹپل ہو جکی تھی جب وزیراعظم ہاؤز میں پہنچ جاتے ہیں ہمارے رہنما اور وزیراعظم بن جاتے ہیں تو وہ انٹیلیجنس کے حسار میں چلے جاتے ہیں اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے اسی وجہ سے بہت سے معاملات میں وہ اس سے وہ لائل مردو ہوتے ہیں لیکن یہ جو پرائیسز بڑی ہیں تو پرائیم منسٹر کی منظوری سے بڑی ہیں چاہے وہ کابینہ میں گئی ہو نہیں گئی ہو تو اگر آج بھی چلے اب ہو گیا نا اب ہو گئی آج آپ اس چیز کو نوٹفائی کر دیتے اس کو روک لیتے ان چیزوں کو یا پھر جسٹفائی کریں ان چیزوں کو اور پھر وہی بات ہے میں نے کہا کہ جب ہم پاپلر فیصلے کرتے ہیں تو اس وقت ہم شادیانے بجاتے ہیں جب ہم انپاپلر فیصلے کرتے ہیں تو پھر ہم ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں اور یہ اکروس ڈا بورڈ ہے مزر صاحب بڑی ڈیفینسیو باڈی لینگویج تھی آج ندیم بابر صاحب اور عمر ایوب صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے فواد چودری صاحب نے کہا کہ یہ نون لیگ والے تو ہر چیز کو ڈیفینڈ کر لیا کرتے تھے ہم سے تو ڈیفینڈ ہی نہیں ہو پا رہا یہ ڈیفینڈیبل ہے بھی آپ کی نظر میں جو اس کو ڈیفینڈ کرنا اتنا ایزی ہو دیکھئے اس چیز کو آپ کیا ڈیفینڈ کریں ہیں پچیس روپے یہی کر سکتے ہیں جی انٹرنیشنل پرائسز وہ ہیں تو انگر انٹرنیشنل پرائسز کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے قیمتیں بڑھا دی مسئلہ یہ ہے کہ جب قیمتیں کم تھی تو پیٹرول نایاب جو ہوا تھا اس کی خلافت ایک اکیتات کا کیا بنا ان لوگوں کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا جنہوں نے ذکیرہ اندوزی کی اصل سوال یہ ہے کہ ان کو آرمون روپے کا جو فائدہ ہوا ہے تو یہ تو یہ کرپشن کے ذمعے ہمیں آتی ہے لیکن جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے دیکھیں کرونا تو پچھلے تین مہینے کا مسئلہ ہے نا جی بلکل پچھلے پچھلے ڈیڑھ سال سے اپوزیشن کیا کر رہی ہے کون صاحب ایک آپ کو سٹیج ملا تھا مولانا فضل الرحمان نے ایک صحیح یا غلط سٹیج دیا تھا مسلم لیگ نون بھی ان کے سٹیج سے ہو کے نکل لی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کے سٹیج سے ہو کے نکل لی اس چیز میں تو اپوزیشن کا جو ڈسٹرسٹ ہے ایک دوسرے کی اوپر اور وہ نہیں انیشیٹیم لینا دونوں نے اپنے اپنے مولانا کے سٹیج سے پھر مفادات کی مفادات کی آپ نے بات کرنی ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن اس سے بھی فائدہ اٹھائے گی جس طرح بی این پی مینگل کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے ابھی تک وہ کلیر نہیں ہے کہ انہوں نے جانا کہا ہے انہوں نے اپوزیشن میں بینچ میں بیٹھتا ہے یا انہوں نے گورنمنٹ کے پاس واپس جانا ہے اس طرح سے اپوزیشن نہیں ہوا کرتی ورنہ آپ سوچیں کہ جہاں اپوزیشن کا اپر ہاؤز میں مجورٹی ہو وہاں گورنمنٹ کو اتنی سموز سیلنگ ان کو حکومت نہیں چلانی آرہی ان کو اپوزیشن نہیں کرنی آرہی ایسا ہی ہے آپ دیکھ لیں نا اپوزیشن سینٹ میں اگر اپر ہاؤز میں آپ کی مجورٹی ہے اور ہر چیز سموزلی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اپوزیشن کہیں نہ کہیں اپوزیشن کی کمزوریاں ہیں یا پھر جیسے صادر رفیق صاحب تین دن پہلے سپیچ میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں چاہیے یا پھر شاید کئی نہ کئی کوئی کنسیشنز مل رہے ہوں یہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے ایک بریک کا وقت ہے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی بات کریں گے تیس روپے اس وقت ہے پچھلی گورنمنٹ بھی بہت زیادہ ہائی لیوی چارج کرتی رہی ہے آپ کے میری جیب سے ایک لیٹر پیٹرل کے جب ہم قیمت ادا کرتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کی وجہ سے آپ نے اپنے سٹریٹیجک ایسٹس ڈیولپ کرنا تھے پورے پورے ڈیپارٹمنٹ باقی ممالک میں موجود ہیں جب بہت زیادہ قیمتیں پیٹرولیم پرادٹس کی اوورال آئل مارکٹ میں گریں اس وقت اگر ہم اپنے ایسٹس زیادہ ریزرو میں اگر ہم رکھ لیتے سٹریٹیجک ریزروز اپنے بنا لیتے تو بہت فائدہ ہو سکتا تھا پاکستان کو لیکن یہ آج تک یہ جاتی کہاں پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین پیٹرولیم پرادٹس کی جو پرائسز بڑی ہیں ابھی بھی تیس روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کے اندر جو ایک بہت بڑی رقم بن جاتی ہے جب عوام پیٹرول خریدتے ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں گا علی گوھر بلوچ صاحب کہ آج تک اس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام پر جو پیسہ لیا گیا ہے بھاری رقم جو عوام کی جہبوں سے نکلی اس سے ڈیولپ ہوا کیا ہے اس گورنمنٹ نے تو نہیں کیا آپ کی گورنمنٹ نے بھی کیا ڈیولپ کیا ڈیولپ کیا ہوتا تو آج کوئی سٹریٹیجک ریزروز ہمارے پاس رکھنے کی کوئی ان کو سٹور کرنے کی سٹورج کپیسٹی ہماری بڑی ہوتی ایسا نہ کوئی ڈیپارٹمنٹ موجود ہے پاکستان میں نہ ایسا کوئی پلان نظر آتا ہے پاکستان کے اندر لیکن اس کے باوجود ہی جو پی ڈیل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی یہ ایک مفت کا ڈاکہ ہے عوام کی جیبوں پر جو ڈالا جاتا ہے اس میں ایکولی رسپونسبل ہیں پچھلی حکومتیں بھی اور یہ حکومت بھی بلوت صاحب جی جی بازی صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے لیکن جب دیکھیں جب ہماری گورنمنٹ تھی اگر آپ ان کا اگر ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کمپیرزن کریں تو بہت کچھ ایسا تھا کہ جہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ایسے حالات میں ہم نے کبھی آج تک پیٹرل کے ریٹس اتنے ہائی نہیں رکھیں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے یہ منسٹر تھے عمر صاحب یہ اس وقت عصد عمر صاحب یہ کہتے تھے انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے فارمولہ دیا تھا کہ اس حساب سے تو پنٹالیس روپے ریٹ بنتا ہے آج ان کی گورنمنٹ ہے یہ ہمیں کریٹسائید کرتے تھے آج پنٹالیس سو پر لیٹر لائیں پنٹالیس روپے پر لیٹر لائیں آج آپ دیکھیں کہ جب ان کی گورنمنٹ ہے تو جب پیٹرل پوری دنیا میں زیرو پرائیس پر ہو گیا اور جبکہ اس وقت جب پیٹرول کی قیمت ہی نہیں رہی تو ملک میں پیٹرول آویلیبل نہیں تھا ہمارے دور میں مہنگا تھا یا سستا تھا لیکن جو بھی پرائیسز تھے کم کم آویلیبلیٹی سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلیں مان لیا کہ آپ کے دورے حکومت میں بہت تھوڑی پیٹرولیم ڈیویلیپمنٹ لیوی لی جاتی تھی لیکن وہ کدھر ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ تو کوئی دکھا دے دیکھیں جو ڈیویلیمنٹ دیکھیں اگر آپ ہمارے دور کا کمپیرمنٹ کریں تو خدا رہا ان کے سامنے آپ وہ یاد کریں کہ دیکھیں کتنے وات جو ہمارے بجلی کے کار کھانے لگے سی پیٹ کا پروڈیکٹ لگے آپ اس کے وقت دیکھیں کہ گندم کی ذمیدار وہ تو لونز لے کے ہوا ہے اس کا پیٹرولیم ڈیویلیپمنٹ سے کیا لینا دینا ہے دیکھیں جو ہمارے جو ہمارے اس وقت کے ریونیو ٹارگٹ تھے وہ سارے اکیبے ہوئے انہوں نے پچھلی دفعہ پچھونڈیا سو کا وہ رکھا ففٹی فائیو فاؤدرین کا وہ ان سے پورا نہیں ہوا اور اب جو اب جو انہوں نے ریونیو ٹارگٹ سے رکھے ہیں وہ کیسے یہ چیز کریں گے مقصد ہے کہ ہر طرف ان کے فیلیر یہ فیلیر ہے مہنگائی مہنگائی ہے اور دیکھیں کہ آج یہ اپوزیشن کے اوپر اور نون لی کے اوپر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اچھا میں ایک اور ٹاپک ہے وہ پروگرام کا چونکہ وقت تھوڑا ہے ان کے درمائے کے اوپر دستک دینے والا کوئی آکمی نہیں ہے بلکل صحیح ہے وہ بھی میں نے ڈسکس کرنا ہے یہ جو پی آئی آئی کے پائلٹس کے حوالے سے بڑی میڈیا آؤٹلٹس نے اس ایشو کو اٹھایا اور آج جو خبریں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں بہت سے پاکستانی پائلٹس کو کرو کو گراؤنڈ کیا گیا بہت سارے ائر لائنز نے ان کو گراؤنڈ کر دیا اسی بات کی اوپر کہ خود ہمارے وزیرِ ہوابازی آن فلور آف ہاؤس اتنی معتبر جگہ پہ وہ یہ اس طرح کی باتچیت کریں لیکن حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جالی ڈگریوں پر پائلٹس ہائر کیے گئے یہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے دور میں کیے گئے اور کچھ نون لی کے دور میں بھی کیے گئے امتیاز شیخ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ قصور تو آپ لوگوں کا ہے ہم نے کیا ایسا غلط کر دیا اگر ان کو کل کلان کو ہم نے ان کو گراؤنڈ کرنا ہی تھا وہ سٹوری بھی تو سرفس ہونی تھی نا کبھی پتا چلنا ہی تھا لوگوں کو تو ہمارا قصور نہیں ہے قصور تو آپوزیشن کا ہے جو اس وقت آپوزیشن تب حکومت میں تھی جنہوں نے جالی ڈگریز پر ان پائلٹس کو ہائر کیا تھا امتیاز شیخ صاحب جی بلکل یہ ہر معاملے میں جھوٹ گولتے ہیں مش ہنڈل کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ کوئی طریقہ تھا ایک طرح ان کو پتا نہیں ہے ابھی تک کل بھی پی آئے کا ترجمان ٹھیکی پہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں لسٹ نہیں مری اور وزیر موکن صاحب نے وہاں اعلان کر دیا پاکستان کی جو پوزیشن خراب ہوئی ہے جو پی آئے کی خراب ہوئی ہے یہ آنے والے کئی سال لگیں گے تب جا کے پوزیشن شاید تب بھی مشکل سے صدرے پہلے ہی ہم خراب پوزیشن میں تھے انہوں نے پورا تباہ کر دیا پی آئے کو اور یہ ہے مس منجمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہاں کہاں مس منجمنٹ آٹا گی پیٹرل بیزل اور ابھی پی آئے ٹھیک ہے مطبع بجائے کچھ بہتر کرنے کے انہوں نے تباہ کر دیا اور یہ بلکل غلط کہہ رہے ہیں کہ پی پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ہوا بلکل ان کا جھوٹ ہی ہوتا ہے اور یہ ہر چیز اپنے کرتے ہیں اس کی بھی انکوائری کروالے ہیں اس کی بھی انکوائری کروالے ہیں وہ بھی وقت ثابت کر دے گا پیویل ایویشن ایک خود مختار ادارہ ہے خود مختار ادارے سے ہی مطلب اس کے ڈگریز جو بھی سیٹیفیکٹس لکھ رہے ہیں اس کو بجائے اس کو آن کریں لیکن یہ چیز اس کی انکوائری انہی تھی مظہر آباد صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو یہ حکومت کی یہاں پہ پورا ہوم راک نہیں کیا انہوں نے ابھی تو وہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کے جناب پیپلز پارٹی کی دور میں زیادہ اور باقی اپوزیشن کے دور میں بھی ہائرنگز ہوئیں اور یہ تو بات درست ہے اپنی جگہ پہ کہ ہوئیں اور کل کلا اگر چلیں وزیر حوابازی یہ بات نہ کرتے اور گراؤنڈ کر دیا جاتا دو سو ساٹھ پائلٹس کو تو وہ خبر کہیں نہ کہیں سے تو پہنچ نہیں تھی انٹرنیشن میڈیا تک بھی کتنی جسٹیفائیڈ ہے ان کی یہ جو دیفنس ہے حکومت کا اور اپوزیشن جو اس طرف سے کہہ رہی ہے وہ کتنی جسٹیفائیڈ لگ رہے ہیں آپ کو آپ کا انیلیسیس کیا ہے دیکھیں میرے میرے نقصہ نظر سے تو اگر کسی وقت بھی آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کتنی دھائی سو کے قریب پائلٹس کے پاس فیڈ ڈگریز ہیں تو میرے لسید تو یہ سب یہ کرمنل ایک یہ کس کے دور میں ہوا کسی کے دور میں ہوا اصل چیز یہ کہ اگر دو سو فاسٹ سات کے پاس جالی ڈگریز ہیں اور اگر آپ انتظر کریں کہ ہمارے تو کئی ایم این ایز ایم ایز کی جالی ڈگریز ثابت ہو چکی ہیں وہ ناہل ہو چکی ہیں تو یہ بنیادی طور پر آپ کیا آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہماریاں کئی سالوں سے میرٹ خطب ہو رہا ہے میرٹ کی بنیاد پہ آپ کی انتظریں نہیں ملتی میرٹ کی بنیاد پہ آپ کی انتظریں نہیں ملتے میرٹ کی بنیاد پہ آپ کیا آپ کیا سیاست میں میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو اوپر نہیں لائیا جاتا یعنی جو سیاسی کار سال سے مار کھاتا رہے اس کو کونسلر یا بہت ہو گیا تو اینیز بنا دیا اس تعداد کی حلقت نہیں ہو چاہے وہ اپنے میرٹ اوپر جاتا ہو تو ہماری یادی طور پہ ایرٹ کے ساتھ ہوا ہے اس کے یہ نتائج پائلٹ اس لئے خاصناک ہے کہ اگر کوئی پائلٹ کو ایک پائلٹ کو آپ کیا ہے کہ جو پاس سیف دگری ہے چاہے وہ کسی تریخے سے بھی آیا ہو میرا خیال ہے اس چیز معلوم کرتا بلکل ٹھیک آپ بلکل صحیح فرمارے ہیں پروگرم کا اصل میں صرف وقت ختم ہو گئے بہت شکریہ مزر ہمارے ساتھ موجود تھے علی گوھر بلوچ صاحب موجود تھے انتیاز شیخ صاحب موجود تھے مزر صاحب کو یہ زیادہ صبح ہوئی ہے اس معاملے کے اندر جو ہمارے پائلٹس جالی ڈگریز پر جہاز اڑھا رہے تھے اور اس کے علاوہ جو ہم پیٹرولیم پروڈکس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ بڑھیں ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے عوام اس پر ان لیڈران کو موسیقی